اسلام علیکم دوستو کیا حال چال امید ہے سب خیریت سے ہوں گے گاڑی ہے دو ہزار سترہ موڈل پری ایس تھرڈ جنریشن اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پاور ونڈو نہیں چل رہی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاور ونڈو کو آٹو کیسے کرتے ہیں اس کے چاروں بٹن آٹو ہوتے ہیں ایک بار دبائیں گے شیشہ اپنے آپ اوپر چل جائے گا ایک بار کریں گے شیشہ اپنے آپ نیچے تو پہلے میں سکینر سے بتاتا ہوں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ڈی ڈور موٹر یعنی کے ڈرائیور سائیڈ والی موٹر اس میں ہم کلک کریں گے اس میں انٹر کرنے کے بعد ہم ایکچویشن ٹیسٹ کھولیں گے پھر پاور ونڈو پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے نو مونیٹرنگ ڈیٹا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ ڈاؤن کا اپشن آ چکا ہے اس میں ہم کریں گے ڈاؤن یہ دیکھیں شیشہ نیچے جا رہا ہے اب اس کو کریں گے اپ تو یہ شیشہ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم جو ہیں اس کو بیک کریں گے زالہ دیر اس کو دباکن رکھنا آپ نے ٹھیک ہے تو اس کو پھر یہ ڈی ڈور موٹر یعنی کے ڈرائیور سائیڈ والی موٹر ہو گیا اس کے بعد ہم کریں گے پیسنجر سائیڈ والی موٹر پی ڈور موٹر پیسنجر پی فور پیسنجر ٹھیک ہے اس میں بھی ایکچویشن ٹیسٹ اور پاور ونڈو اور اس کے بعد ہم کریں گے نو مونیٹرنگ ڈیٹا اور اس کو کریں گے ڈاؤن تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاؤن جا رہی ہے اپ کریں گے تو یہ اپ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو فوراں ہم بیک کریں گے زیادہ دیر اس کو دباکن رکھنا نہ آپ پہ نہ ڈاؤن پہ اب یہ سارے اس بٹن سے کنٹرول تو ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے والا شیشہ ہے نا یہ ڈرائیور سائیڈ والا بھی ہو رہا ہے اور پیسنجر سائیڈ والا بھی ہو رہا ہے پیسنجر کے پیچھے والا بھی ہو رہا ہے لیکن جو ڈرائیور کے پیچھے والا شیشہ ہوتا ہے نا وہ نہیں اپ ڈاؤن ہو رہا وہ پیچھے سے چل رہا ہے لیکن یہاں سے نہیں چل رہا اب اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہاں پہ گریپ لگا ہوتا ہے وہ گریپ میں لوزنگ تھی اور گریپ کے اندر آ گیا تھا پانی تو یہ گریپ نکال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے فٹ کیا یہ ساری تاریں اس کی ای سی ایم سے آتی ہیں اس میں صرف ایک چابیس اوچ آپ کو ملے گا باقی ساری تاریں اس میں موڈیول سے چلتی ہیں جو ماسٹر سویچ ہے تو یہ مسئلہ ہے اس گاڑی میں یہ ہم نے کلیر کر دیا ہے تو باقی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹو کیسے کریں گے شیشہ مطلب ایک بار آپ دبائیں گے تو شیشہ سارا اوپر خود ہی چلا جائے گا پھر ڈاؤن کریں گے تو شیشہ سارا خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا تو باقی اس کی فٹنگ کر رہے ہیں ہم اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ماسٹر سویچ کے ذریعے یعنی کہ ماسٹر سویچ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ میرا ماسٹر سویچ ٹھیک ہے یا میرا ماسٹر سویچ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ ایک آپشن ہوگا ماسٹر سویچ کا ماسٹر سویچ کہتے ہیں ڈرائیور سائیڈ والے بڑے بٹن کو اس کو ماسٹر سویچ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر سویچ لکھا ہے اس پہ انٹر کریں گے ہم ٹھیک ہے اب اس میں ایکچویشن ٹیسٹ نہیں ہوتے اس میں صرف ڈیٹا سٹریم ہوتی ہے تو یہ چودہ آپشن ہے ان سب کو سلیکٹ کر کے ہم نے اوکے کرنا ہے تو یہ سارے آپشن کھل جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چیک کرنا ہے یہ آپشن آ چکے ہیں سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور لاک انلاک سویچ تو یہ ہوتا ہے ڈور لاک انلاک یہ آپ دوبارہ ہیں یہ دیکھیں اون آف ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارا لاک انلاک والا بٹن یہاں سے کمانڈ دے رہا ہے آگے ای سی ایم کا کام ہے اس کو اپریٹ کرانا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائیور ڈور سویچ آٹو دیکھ سکتے ہیں ہم تو ان کا بھی یہ دیکھیں کام کر رہا ہے نمبر آف ٹرابل کوڈ زیرو ہے یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسنجر والا بٹن دبائیں گے تو وہ بھی کام کر رہا ہے تو اس میں صحیح ہم نے فائل ڈھونڈا ہے کہ یہاں سے ماسٹر سویچ اپریٹ کر رہا ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ اس کے سگنل نہیں جا رہا تو پھر ہم نے دیکھا کہ سگنل اس گریپ میں سے خراب تھا اس میں پانی کے وجہ سے اس میں زانگا آگی تھی جس کے وجہ سے وہ چلنی رہا تھا تو اس طرح سے ہم نے وہ گاڑی کو کلیر کر دیا تو باقی یہ سارے اس میں ریئر آر ایل کا مطلب ہے ریئر لیفٹ یعنی کہ پچھلا بائیں آر آر کا مطلب ہے ریئر رائٹ پچھلا دائیں تو یہ میں دبا رہا ہوں بٹن ترتیب سے باری باری یہ سارے آن آف ہو رہے ہیں مطلب سارے بٹن چاروں کام کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن آف آن آف ہو رہے ہیں تو مطلب ہمارا ماسٹر سوچ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا اب بتاتا ہوں کہ اس کو آٹو کیسے کرنا ہے آپ نے کہ سوچ کو مطلب ایک بار دبائیں تو شیشہ خود ہی اوپر چلا جائے ایک بار دبائیں تو شیشہ خود ہی نیچے آ جائے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت یہ سانسا میتھڈ ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک بار شیشے کو نیچے کرنا ہے اور پھر اوپر دبا کے اس کو پھر دبا کے رکھنا ہے دس سیکنڈ کے لئے تو یہ آٹو موڈ پہ چلا جائے گا اس کے لئے کسی سکینر کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں آپ سمجھ چکے ہوں گے امید ہے یہ دیکھیں اب ایک بار دبایا تو شیشے اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں سب کو جواب دوں اور جس بھائی کو میں جواب نہیں دے سکا اس کے لئے معذرت اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے سب کو جواب دوں کیونکہ جتنا آپ علم پھیلائیں گے اتنا زیادہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا تو ابھی یوٹیوب سے بھی لوگ آتے ہیں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جتنا ہم علم کو پھیلائیں گے اتنا فائدہ ہوگا چلیں جی ویڈیو دیکھنے کا